اسلام علیکم دوستو آپ کا خیر مقدمیں آج کے ہماری اہم خبروں میں ناظرین آج کی خبر بہت ہی افسوسناک اور پریشان کل خبر ہے آج کی خبروں نے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے دہشت اور خوفزدہ مکر دیا ہے آئیے آپ کو پہلے خبر سے آگاہ کرتے ہیں آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں جیسا کہ آپ کی علمیں سنبل کی جماع مزید کو ہری ہر مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک بار پھر آج صبح جب سروے کی ٹیم سروے کرنے پہنچی اطلاع کے سروے ٹیم پہنچ گئی تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی بھیر جماع ہو گئی پھر ایسا کیا ہوا کہ پولیس کو ان کے اوپر لاتھی چلانے پڑی اور گیس کے گولے ان پر داگے اور کچھ پردشن کرنے والوں کو پولیس نے حراست میں لے لیائیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اللہ رب الانسر سے دعا کریں کہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے آمین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اور ہمارے بھائی جو اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی جنت الفردوس عطا فرمائے آمین اللہ رحم فرمائے ناظرین اب آئیے دوسری اہم خبر کو دیکھ لیتے ہیں مولانا خلیر رحمان سجاد نوعانی ندوی نے ایک بار پھر سے اپنا لیٹر پیڑ جاری کرتے ہوئے کیا کچھ لکھائے آئیے دیکھ لیتے ہیں بطاریخ تیس گیارہ دو ہجار چوبیس بھاجے پا کا سمرتک کرنے والے مسلمانوں کو بائیکارٹ کرنے کا جو میرا بیان اس سمیں چرچہ میں ہے وہ ایک وشی سندرم میں کئی لوگوں کے سوال کے جواب میں دیا گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگ سبا الیکشن میں اوٹ ڈاننے کے مولک ادھکار سے روکا گیا تھا میرے وہ پرتکیا ان لوگوں کے لیے تھی جو بھارت کے عام ناغرک کو مدانک کرنے کے لیے سوی دھانک ادھکار سے روک رہے تھے اس لئے میرا مطلب اس وشی سندرم سے ہٹا کر دیکھنا انوچیت ہوگا میرا وقت مطلب مہاراشتہ چنان سے کافی پہلے ستمبر دو ہجار چوبیس کا ہے میرا وہ وقتیں کسی بھی سماج کے خلاف بلکل بھی نہیں تھا نہ میرا ایسا ادیج تھا اور نہ ہی اور کسی بھی پرکار کا فتوہ تھا پھر بھی یدی میرے اس طرح کہنے سے کسی کے بھونہ آہت ہوئی تو ہاں میں اپنے شبد واپس لیتا ہوں اور بنا شرط معافی مانگ لیتا ہوں میں ہمیشہ سے یہ ستے اور انصاب کے سنگرز کرتا آیا ہوں اور میں نے ہمیشہ ہر اس وقت کا ویرود کیا ہے جس نے عام جنتہ کو پریشان کیا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور ناظرین یہ مولانا صاحب نے معافی لیٹر پیٹ جاری کیا ہے اور اس خبر کو فیلائے اور مولانا صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہر شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائے آمین ناظرین اب آئیے ایک اور خبر کو دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ کے علمے مہراشتر میں لوگ سوائے الیکشن کا نزرٹ آ گیا ہے اور اے آئی ام آئیم نے صرف ایک سیٹ پر کامیابی حاصل کی مالگ آنس مفتی اسمائل صاحب نے جیت حاصل کی لیکن اے آئی ام آئیم کے سبھی کنڈریٹ اچھی فائٹ میں رہے کہیں دوسرے نمبر پر کہیں تیسرے نمبر پر اللہ تعالی جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے بہرحال مہراشتر میں پھر سے بی جے پی بن گئی ہے اور پردان منطرین نرندر موڈی نے ایک بار پھر سے وقت وارڈ بل کے متعلق کچھ باتیں کہیے جو آپ کو سننی بہت ضروری ہے آئیے سن لیتے ہیں کانگریس نے تسری کرن کے لیے قانون بڑھائے سپریم کارڈ کے آدھے سکتے کی اس کا ایک ادھارن وقت بوڑ ہے ڈلی کے لوگ تو چونک جائیں گے حالات یہ تھی کہ دو ہزار چودہ میں ان لوگوں نے سرکار سے جاتے جاتے ہیں ڈلی کے آس پاس کی انیت سمپتیاں وقت بوڑ کو سونپ دی تھی بابا صاحب آمیڑ کر جی نے جو سمویدھان ہمیں دیا ہے نا جیس سمویدھان کے رکشہ کے لیے ہم پرتبط ہے سمویدھان میں وقت وقت کانون کا کوئی ستھان ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی کانگریس نے پسٹی کرن کے لیے وف بوڑ جیسی وفستہ پیدا کر دی یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کانگریس کے پریوار کا ووٹ بینک بڑ سکے ستی پنتھ نرپک سا کو کانگریس نے ایک طرح سے مرتب دن دینے کی کوشش کی ہے ناظرین آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ملک میں امن و امان قائم رہے اور جو ہمارے بھائی سنبل کے جگڑے میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ